بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج رمضان کی سترہ تاریخ ہے ہم تذکیہ بالقرآن کے گلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تذکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ ایمان قرآن مجید نے ایمان کو ایک ایسے درخص سے تشبیح دی ہے جس کی جڑے زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی اور شاخی آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی ہوں ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ذرب اللہ مثلا کلمہ طیبہ کشجرت طیبہ اصلہ صابت بفروہ فی السماء تُعطی اکلہ کل لہین بِعِذْنِ رَبِّهَا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ کَلِمَتٍ خَبِيثَتٍ کَشَجْرَتٍ خَبِيثَتٍ اُجْتُصَّتٍ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَتِ وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَا سورہ ابراہیم آیات چوبیس تا ستائیس ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑے زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضاء میں پھیلی ہوئی ہیں وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پر ہر فصل میں دیتا رہتا ہے یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یادیانی حاصل کریں اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیصہ کی مثال ایک شجرہ خبیصہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھار لیا جائے اس کو کوئی ثبات نہ ہو ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے ان آیات میں جو نقاط بیان ہوئے ہیں وہ درجہ زیل ہیں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے شجرہ طیبہ یعنی وہ درخت ہے جس کی جڑے زمین کی تہوں میں اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ پھل دینے والا سایہ دار نفع بخش اور بابرکت درخت ہے یعنی شجرہ طیبہ کی لفظ جو بولا گیا ہے قرآن مجید میں یہ ایک ایسے درخت کے لیے بولا گیا ہے کہ جس کی جڑے زمین کی گہرائیوں میں ہوں گہری جڑے ہوں ظاہر ہے گہری جڑوں والا درخت مضبوط درخت ہوتا ہے اس کو کھارنا آسان نہیں ہوتا اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں یعنی اس کی شاخیں بلند و بالا ہیں بلند و بالا شاخیں ہوں اور جڑیں گہری نہ ہوں تو درخت تو قائم نہیں رہ سکتا چجرے طیبہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ فضائے آسمانی میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی صفت کے اس درخت کی کہ یہ پھل دینے والا ہے یعنی یہ بے سمر نہیں ہے بلکہ پھل دیتا ہے اور سایہ دار بھی ہے یعنی یہ ٹن مون نہیں ہے کہ اس کا کوئی سایہ ہی نہ ہو بلکہ یہ سایہ دار ہے یعنی سایہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا درخت کا کہ مسافر اس کے نیچے آگے ٹھہرتے ہیں اس کے سایہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا پھل اگر وہ دینے والا ہو تو اس کا پھل کھاتے ہیں نفع بخش اور بابرکت درخت ہے یعنی یہ جو درخت ہے شجرہ طیبہ یہ نفع بخش ہے فائدہ دینے والا ہے جو جو فائدے بھی اس سے پہنچ سکتے ہیں وہ سارے فائدے دیتا ہے اور بابرکت بھی ہے یعنی اس سے برکت حاصل ہوتی ہے انسان کو جو اس کے قریب آتا ہے اور اگر اس سے مراد جو کلمہ طیبہ ہے اس کو اختیار کرے انسان تو وہ کلمہ طیبہ اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے دوسرا نکتہ جو اس میں بیان ہوا ہے تمثیل میں کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید اور اس پر مبنی اقائد و نظریات مراد ہے یعنی جو تمثیل قرآن نے بیان کی ہے اس میں کلمہ طیبہ کا لفظ بولا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے کلمہ توحید مراد ہے لا الہ الا اللہ اور اس پر مبنی جو اقائد ہیں اور جو نظریات اس سے قائم ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہے یعنی کلمہ طیبہ ایک پوری بات ہے اس بات میں کلمہ توحید بھی ہے جسے ہم پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اس کلمے پر مبنی اقائد و نظریات جو بھی ہمیں دین نے سکھائے ہیں وہ سارے اس کلمہ طیبہ سے مراد ہیں کلمہ طیبہ کی جڑے انسانی اقل و فطرت کے اندر گہری اتری ہوئی ہے وہ جو پیچھے ذکر ہوا شجرِ طیبہ یعنی پاکیدہ درخت یہ اس کا معنی ہے نا تو پاکیدہ درخت سے مراد کے لیا گیا کلمہ طیبہ تو فرمایا کہ وہ جو درخت تھا اس کی جڑے تو زمین میں اتری ہوئی تھی اور جو اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ اس کی جڑے انسانی اقل و فطرت کے اندر گہری اتری ہوئی ہے یعنی کہ انسانی اقل جو ہے وہ بھی اس درخت کو قبول کرتی ہے یعنی اس کے اندر سے ہی اٹھی ہیں یعنی اقل اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بات معقول ہونی چاہیے تو کلمہ طیبہ معقول ترین بات ہے اور فطرت اگر حق کو چاہتی ہے تو کلمہ طیبہ حق بات ہے کہ جس سے بہتر کوئی اور بات ہی نہیں ہے اس لیے فطرت اسے پوری طرح قبول کرتی ہے یعنی گویا یہ درخت فطرت کے اندر سے اٹھا ہے اور اقلی تقاضوں کے مطابق اٹھا ہے جس کی بنا پر اسے انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غزہ اور قوت حاصل ہوتی رہتی ہے یعنی یہ جو کلمہ طیبہ ہے چونکہ اس کی جڑے اقل و فطرت میں پائی جاتی ہیں اس لیے انسانی فطرت کے اندر سے بھی اس کو غزہ ملتی رہتی ہے یعنی فطرت اس کے ساتھ ہم آہنگی سے اس کو قبول کرنے سے اس کے لیے اس کے حق میں گویا کہ کھڑی ہے اس کے حق میں بولتی ہے اس کے حق میں بات کرتی ہے یہ کلمہ طیبہ جب اس کی جڑے فطرت میں تو فطرت اس کو پانی دے رہی ہے اس کو غزہ فراہم کرتی ہے قوت دیتی ہے اس کو اور اوپر خدا کی جانب سے بھی اس کا فضل خاص اور خیر و برکات اس شجرہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ پر نازل ہوتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے کہ انسانی عقل اور فطرت وہ بھی اس کو غزہ فراہم کرتی ہے یعنی فطرت کے مطابق ہے نا تو فطرت اس کی سپورٹ کرتی ہے اس کے حق میں ہے فطرت فطرت تو سڈسفیکشن پاتی ہے اس سے کہ یہ حق بات ہے جو اس کے اندر خدا نے عزل ہی سے ودیت کی تھی نا بات حق بات کہ خدا تو ایک ہی ہے وہ جو عیدِ الہست میں بات کہی گئی تھی الہستو ربکم تو انہوں نے کہا تھا انسانوں نے بھلا یعنی کیوں نہیں تو اس کا مطلب فطرت کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی کلمہ طیبہ اسی کو تو بیان کر رہا ہے جب اس کو بیان کر رہا ہے تو پھر اسے فطرت غذا بھی دیتی ہے قوت بھی دیتی ہے اور اوپر سے چونکہ یہ حق بات ہے اور یہ خدا ہی کے بارے میں اس کی آلہ ترین صفتوں میں سے ایک صفت کو بیان کر رہی ہے توحید کی صفت کو یعنی یہ کلمہ بیان کر رہا ہے تو پھر خدا کی جانب سے بھی اس کا فضل خاص اس کلمہ پر ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے خیر و برکات اس کلمہ طیبہ پر ناظر ہوتے رہتے ہیں یعنی اس کلمہ کو خارج سے بھی قوت ملتی ہے اور داخل سے بھی قوت ملتی ہے خارج سے قوت سے مراد یہاں ہے کہ خدا کی جانب سے ملتی ہے اوپر سے بھی ملتی ہے اور جو جڑے جہاں ہیں نیچے سے بھی ملتی ہے چوتھی بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے چنانچہ یہ کلمہ سرسبد و شاداب اور صدا بہار درخص کی مثل ہے اس پر کبھی خضا نہیں آتی یہ کلمہ جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے جو کلمہ توحید ہے جسے شجرہ طیبہ کہا گیا ہے یہ ایک سرسبد و شاداب درخص کی مانند ہے اور صدا بہار درخص کی مانند ہے یعنی اس کا سرسبد و شاداب ہونا کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ ہر موسم اس کے لئے بہار کا موسم ہے تو یہ اس درخص کی مانند ہے کہ جس پر کبھی خضا نہیں آتی پانچویں بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شجرہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے اس کا پھل ختم نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ پھل کا ایک موسم ہوتا ہے درخص تو اسی موسم میں پھل دے گا نہیں ایسا نہیں شجرہ طیبہ جو ہے اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو ہر موسم میں پھل دیتا ہے گویا کہ اس کی خیر و برکت جو ہے وہ انسان کو ہر لمحے حاصل رہتی ہے ہر دن کو بھی ہوتی ہے ہر رات کو بھی ہوتی ہے ہر موسم میں ہوتی ہے سال بھر ہوتی رہتی ہے زندگی بھر ہوتی رہتی ہے اس کی خیر و برکت یعنی اس کی برکات عبدی اور دائمی ہیں کلمہ طیبہ کی برکات جو ہیں انسانی زندگی پر وہ ہمیشہ ہیں عبدی ہیں مستقل ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے اس کلمہ کا فیض یہ کلمہ کبھی بھی آدمی کے لیے بیکار نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں کہ بھئی یہ کلمہ مجھے اب فائدہ نہیں دے رہا اس ان حالات میں فائدہ نہیں دے رہا اس موسم میں فائدہ نہیں دے رہا نہیں ایسی بات نہیں ہوتی جس کے سینے میں یہ نور موجود ہے توحید کا نور وہ ہمیشہ آسودہ مراد رہتا ہے یعنی جس سینے کے اندر کلمہ توحید موجود ہوگا وہ ہمیشہ اسود مراد رہتا ہے اس کی کوئی عرض کوئی بات بھی کوئی مراد بھی کوئی مقصد بھی تشنہ نہیں رہتا کہ میری میرا یہ مراد تو پوری نہیں ہوئی میرا یہ مقصد تو پورا نہیں ہوئی نہیں کلمہ طیبہ والے کا کو ہر مراد میسر ہوتی ہے کیونکہ وہ اصل حق پر کھڑا ہوتا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ اصل حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ اگر کوئی چیز خدا سے مانگتا ہے تو وہ چاہتا ہے تو اسے اس دنیا میں دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیز اسے دنیا میں ملنی چاہیے تو اللہ دے دیتا ہے اور اگر وہ اسے اس دنیا میں نہیں آخرت میں ملنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ پر چونکہ وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کی ایک دعا یا ایک مراد اگر دنیا میں پوری نہیں ہوئی تو وہ اس یقین پر کھڑا ہوتا ہے کہ میری بات میرے خدا نے سن لی ہے اور وہ مجھے جو اس کا مناسب موقع ہوگا میرے حق میں جو صحیح ترین موقع ہوگا اس موقع پر میری اس مراد کو پورا کرے گا میرے اس مقصد کو پورا کرے گا چھتی بات جو ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں میں جو مقام کلمہ طیبہ کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ کلمہ طیبہ کو جو مقام حاصل ہے زمین اور آسمان میں یعنی اس کائنات میں جو اس کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں شجرِ طیبہ کے ساتھ پھر شجرِ خبیصہ کا بھی ذکر آیا ہے ان آیات میں تو یہ شجرِ خبیصہ کیا ہے ساتھویں بات یہ بیان ہوئی کہ شجرِ خبیصہ سے مراد جھاڑ جھنکار کے قسم کا درخت ہے جس میں نہ پھولیں نہ پھل نہ سایہ نہ غزہ ہاتھ لگائیں تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں چکھیں تو اس کی تلخی سے زبان تلخ ہو جاتی ہے بلکل کڑوی ہو جاتی ہے زبان اگر پاس بیٹھیں اس کے تو اس کی بھو سے قوت شامع یعنی سونگنے کی قوت موف ہو کے رہ جاتی ہے یعنی اتنی بدبودار وہ درخت ہے کہ اس سے خوشبو نہیں آتی بعض پودوں سے بعض درختوں سے ان کے پھولوں سے خوشبو آتی ہے باقاعدہ ایک خاص طرح کی خوشبو ہوتی ہے ان کی لیکن شجرِ خبیصہ جو ہے یہ بدبودار درخت ہے اور اس کا ذائقہ تلخ ہے اور یہ کانٹوں بھرا درخت ہے اس میں پھل بھی نہیں پھول بھی نہیں سایہ بھی نہیں غزہ بھی نہیں یعنی ٹونمونڈ بھی ہیں کانٹی کانٹے ہیں کوئی پتے نہیں کوئی اس طرح کے کوئی سایہ کا باعث بنے اور غزہ بھی کوئی نہیں انسان کھا بھی نہیں سکتا کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھانا چاہتا یہ شجرِ خبیصہ ہے یعنی کہ شجرِ خبیصہ سے مراد اس طرح کا درخت لیا گیا ہے آٹھ فون پوائنٹ یہ ہے کہ اس شجرِ خبیصہ کی زمین میں کوئی جڑ نہیں یہ شجرِ خبیصہ ایسا نہیں کہ اس کی جڑے زمین میں کافی گہری ہوں کچھ بھی نہیں اکھاڑی ہے تو زمین کے اوپر ہی سے اکھڑ جاتا ہے یعنی کہ یہ بالکل یوں سمجھیں کہ زمین کے اوپر دھرا ہوا ہے زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کی جڑیں گہری نہیں ہیں یہ خدر و بدبودار بے فیض اور بے سمر درخت ہے یعنی یہ ایسا درخت ہے جو خودی اگایا اسے کسی نے نہیں اگایا خودی اگایا بدبودار ہے اور بے فیض ہے اور بے سمر ہے یعنی پھل بھی کونی اس کا کہ جو انسان کے کام آئے یا جانور اس کے پتوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے نہیں بالکل نہیں یہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے نوہ نکتہ یہ ہے کہ تمثیل میں کلمہ خبیصہ سے مراد کلمہ شرک اور اس پر مبنی اقائد و نظریات ہیں یہ جو تمثیل قرآن نے بیان کی ہے کلمہ خبیصہ کی تو اس سے کیا مراد ہے کلمہ شرک اللہ کی توحید کا انکار کلمہ طیبہ کیا تھا کلمہ توحید اور کلمہ خبیصہ کیا ہے کلمہ شرک اور اس پر مبنی اقائد و نظریات یعنی کہ اللہ کے شریک ہیں نعوذ باللہ یہ کلمہ اور پھر اس پر مبنی اقائد کہ وہ جو شریک ہیں ان کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے انہوں نے یہ شریعت ان کی طرف سے ملی ہے یعنی جو مشرکانہ اقائد والوں کی انہوں نے بنائی ہوتی ہے خود سے شریعت بنائی ہوتی ہے کہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے جو گویا کہ ان دیوی دیوتاؤں سے ان بتوں سے ان کو ملتے ہیں کوئی نہیں ملتے وہ خود ہی گھڑتے ہوتے ہیں اور وہ دیوی دیوتا تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں یہ سب جھوٹ گھڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی جڑ نہیں ہے دسویں پوائنٹ یہ ہے کہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نہ اقل و فطرت میں ہے اور نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں ہے یہ نہ داخل میں ہے انسان کے داخل میں کہ اس کی اقل کہے کہ خدا ایک تو کافی نہیں ہے کئی خدا ہونے چاہیے اکیلہ خدا کیسے کائنات بنا سکتا ہے تو پھر اور خدا ہونے چاہیے کوئی آسمان بنائے کوئی زمین بنائے اور خدا اگر اکیلے کو اس کو کام یہ کرنا پڑے تو وہ تو تھک جائے گا یہ سب نہ معقول باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہیں تو چنانچہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد اقل میں موجود ہی نہیں ہے یہ کائنات اور اس کی ہم آہنگی بتاتی ہے اسے ایک اکیلے خدا نے بنایا ہے یہ ایک اکیلے خدا کی قدرت سے یہ وجود میں آئی ہے یہ کائنات اس میں دو خدا نظر نہیں آتے دو خدا ہوتے تو دو قوانین ہوتے دو اصولوں پر چل رہی ہوتی یہ کائنات دو حصوں میں منقسم ہوتی اور اسی طرح فطرت میں بھی نہیں ہے کلمہ شرک کی بنیاد یعنی نہ اقل میں ہے نہ فطرت میں ہے فطرت میں اگر ہوتی تو پھر انسان کہتا کہ ایک خدا پہ دل راضی نہیں دو خدا ہونے چاہیے تین خدا ہونے چاہیے کئی خدا ہونے چاہیے تو میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا یعنی خدا کی تو پھر بندگی کی جاتی ہے اور اس کا ہو کے رہا جاتا ہے یہ جو بات ہے کہ اس کا ہو کے رہا جاتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انسان ایک سے زیادہ خداوں کا بندہ بن کر رہے یہ نہیں ہو چکتا ایک ہی خدا کا بندہ بننا ممکن ہے انسان کی فطرتی اس طرح کی ہے کہ اس کا رخ ہوگا تو ایک کی طرف وہ عبادت کرے گا تو ایک کی کرے گا وہ کئیوں کی عبادت کری نہیں سکتا وہ اطاعت کرے گا تو ایک کی کرے گا وہ حکم اگر قبول کرے گا تو ایک کا کرے گا یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ اصول دیا گیا ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف کوئی حکم آپ نے قبول نہیں کرنا خدا کے حکم کے تحت جو کوئی احکام دینے والا ہو وہ تو ٹھیک ہے یعنی خدا کا حکم جو ہے خدا کی اطاعت جو کرنا ہے وہ سب پر غلبہ رکھتی ہے یعنی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت آپ پر لازم نہیں فرض نہیں آپ کے لئے باعث عجر نہیں باعث ثواب نہیں مستحب نہیں حرام ہے اللہ کی نافرمانی حرام ہے اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تحت اطاعت کرنا یہ تو درست ہے اور فرمایا کہ نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں ہیں یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ قل میں نہ فطرت میں نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں یعنی مرادی ہے کہ نہ تو تورات میں کلمہ شرک کی کوئی بنیاد ملتی ہے نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں یعنی بات یہ ہے کہ کلمہ شرک کا حال یہ ہے کہ یہ خدرو خبیز جاڑیوں کی طرح جہاں جگہ پا جاتا ہے وہاں اگ پڑتا ہے کلمہ شرک کوئی اگاتا نہیں یعنی کسی کی عقل نہیں کہتی کہ شرک کو اختیار کرو کسی کی فطرت کا تقاضی نہیں ہے بلکہ یہ کلمہ شرک جو نا یہ خود ہی وہم و وساوس سے پیدا ہوتا ہے یا شیطانی القاس سے پیدا ہوتا ہے اگر اس کو اکھارنے والے ہاتھ موجود ہوں مضبوط ہاتھ توحید پر کھڑے ہونے والے کے ہاتھ تو بڑی آسانی سے اس کو اکھار کر پھینک سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں شرک کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے بلکل اسے کچلا جا سکتا ہے لیکن اکھارنے والے حالات موجود نہ ہو یعنی اکھارنے والے ہاتھ موجود نہ ہو تو پھر یہ بہت سی جگہ گھیر لیتا ہے اگر ایک آدمی اس سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے اندر توحید کی کوئی غیرتی نہیں ہے وہ توحید پر کھڑا ہی نہیں ہے تو پھر جو شرک اسے گھیر لے گا یعنی اس کے ہاں شرک بہت گویا کہ غصت کے ساتھ پایا جائے گا آیت میں موجود کولِ ثابت سے مراد بھی کلمِ توحیدی ہے آیت میں جو بات کولِ ثابت کے حوالے سے کہی گئی ہے وہ کولِ ثابت بھی کلمِ توحیدی ہے تیرہوہ پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ توحید کے کلمِ ثابت و محکم کی بدولت اہلِ ایمان کو دنیا اور آخر دونوں میں پائیداری اور استواری بخشے گا اور مشرکین کے سارے عمال راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا یعنی کلمِ ثابت یعنی کلمِ توحید یہی چلے گا جب انسان خدا کے حضور میں پیش ہوں گے تو جو کلمِ ثابت بھی ہے اور محکم بھی ہے یعنی مضبوط کلمہ کلمِ توحید جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اس نے پائیداری اور استواری دی ہوگی اور آخرت میں بھی پائیداری اور استواری دے گا یعنی ان کے گناہ بخش دے گا اور انہیں عبدی زندگی عطا فرمائے گا وہ زندگی جس میں وہ ان سے راضی ہوگا خوشی کی زندگی ہوگی جو ان کو دی جائے گی اور وہ جو مشرقین ہوں گے جنہوں نے کلمِ توحید نہیں کلمِ شرک کو اپنایا ہوگا ان کے سارے عمل راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا کوئی عمل قبول نہیں خدا کیا تمام عمل جو ہیں برباد ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی مشیعت ہمیشہ اس کے عدل اور اس کی حکمت کے ساتھ ہوا کرتی ہے یعنی خدا جو چاہتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ غیرِ عادل ہوتے ہوئے نہیں اپنی مرضی نافذ کرتا وہ عادل ہوتے ہوئے مرضی نافذ کرتا ہے اور اس کی جو حکمت ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی مرضی نافذ کرتا ہے یعنی اپنی مرضی نافذ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا غیر حکیمانہ طریقے سے اپنی مرضی نافذ کرتا ہے وہ الحکیم بھی ہے اور العادل بھی ہے المخصد بھی ہے تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ عدل و حکمت کے ساتھ کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین